ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یا جوان کھڑے جوان مولا کائنات کے زمانے میں ایک بیماری آئی تھی جس کا نام تھا نسہریت علی کے زمانے ہمارے زمانے میں دو تین بیماریاں آگئی ہیں نسہریت نہیں کوئی اخبار والا آ رہا ہے بھئی ہم وہ والے شیعہ نہیں ہیں ہم الگ ٹائپ کے تو کون سے ٹائپ کا ہے بھئی وہ اصل میں ہم وہ کون سے ہیں تو فقر سے کہتے ہیں ہم اخباری شیعہ ہیں اوہ اقل کے اندھیر شیعت کو اخبار والے شیعہ کی ضرورت نہیں کردار والے شیعہ کی ضرورت ہے پہلے ایک جملہ اور کہہ دوں اب تو زمانہ بدل گیا نہ جانے گھروں میں کیا کیا آگیا مگر یہ جملہ دس سال پہلے تک یہی حقیقت تھی جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے زمانے میں گھروں میں پلنگ ہوا کرتے تھے ہم ملنگ آ گئے ہیں پہلے پلنگ تھے ہم ملنگ آ گئے ہیں وہ نہ ایک قسم کا مذہب لائیا ہمارے یہ ہے ہمارے یہ ماتم یوں کرتے ہیں بھائی تجھے تیرا دین مبارک ہمیں ہمارا دین مبارک سمجھ گئے ہیں ہم ہر چیز ایسے کریں گے جیسے ہمارا باپ کرتا تھا عزتاری بھی ایسے ہی کریں گے نماز بھی ایسے ہی پڑھیں گے اور ایک اور بات جو کرنٹ موضوع ہے پہلے تو نہ جانے کس کس نام تو لوگ آتے تھے مقابلے پہ ابھی ایک نام آیا ابھی آپ نے سناؤ گا شبیب رزوی سنا آپ رہے شبیب رزوی اس نے وہ نظروں میں کسی کو لائے نہیں وہ مہدی کلاسز کمرے میں بند ہو ہو کے پڑھایا جا رہا بھائی ہمیں کل بھی کوئی کمرے کا فیصلہ قبول نہیں تھا نہ آ جائے یہ جو کلاسز کمرے میں چل رہی ہیں دروازہ بند کر کے انہی کو اسلام انہی سے اسلام کو رخصان پہنچو چاہے وہ شقیفہ کا کبرہ ہو چاہے کلاس کا کبرہ ہو میں ہمیں تو جو کچھ پیغام ملا میدان میں ملا ہے اگر تیرے پیغام میں حقیقت ہے اور حقانیت ہے تو پھر ممبر پہ آ مائک لگا اور زمانے تک پہنچا یہ کیا کمروں میں بٹھا بٹھا کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے جب وہ ایسی بات ہی نہیں ہے کہ اس سرحام کہا جائے تو بچوں کو کیوں بتا رہا ہے یاد رکھنا اگر شیعت محفوظ ہے تو صرف تین قلوں میں ظاکار پوری مجلس بھول جانا کانپور کے ہر جوان سے میں کہہ رہا ہوں پوری مجلس بھول جانا پوری تقریر بھول جانا تمام نقاط بھول جانا مگر ہر حسینی حسینی کا جملہ لے جائے یہ فائیب اسٹار کے ذریعے سے پتہ نہیں کہا کہا جائے گا میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں اگر شیعت محفوظ ہے تو صرف تین قلوں میں ہیں ایک کا نام ولایت علی ہے دوسری کا نام ازاداری حسین ہے اور تیسری کا نام نظام مرجیت ہے کوئی بھی آپ کے سامنے آپ کے مرجائے تقلید کو پورا کہتا ملے گھر بھی آ کے مت پوچھنا اب باؤس کے ساتھ کروں کر کے آ کے بتا دینا ایسا کرایا جس کا دیکھے موں میں جو آ رہا ہے بکتا پھر پتہ نہیں کیا کیا دین کو خدا قسم ایک مزاق بنا دیا ہے اور اس کا جواب ہمیں دینا امام زمانہ کو اب معرم آنے والا ہے جو مولوی آئے اس سے کہیے مولانا اس اخباریت اور ملنگیت کے خلاف پڑیے ایک با بتا رہا ہوں اگر اسے نہ روکا گیا تو یہ پاکستان بن جائے گا اور جو مولوی کہنے پہ بھی ان کے خلاف درسِ ازاق معصومین نے دیا ہے ہمیں درسِ نماز معصومین نے دیا ہے ہمیں درسِ ولایت معصومین نے دیا ہے ہم تیرا کہنے سے کیوں ولایت کریں جب ہمارے پاس ایک نظامِ ولایت ہے جب ہمارے پاس سسٹم ہے نماز کا تیرے کہنے سے کیوں نماز پڑھیں ایسی نماز پڑھیں گے جیسا ہمارا ماب پڑھتا تھا نہ بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے اور جو بڑھائیں اس پہ بھی لانا ہے جو گھٹائیں اس پہ بھی لانا ہے یہ پرگام ہے یہی میسیج ہے سیزانے گرامی کیا سوچ رہے ہیں آپ آپ ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر قدم پہ کربلا ہے ہر قدم پہ کربلا ہے بلکہ قدید ہے ہر قدم پہ کربلا ہے بہت ایسے لڑکے جن کے داڑی موچ نہیں آئی وہ آکے پوچھتے اس نظام مرجیت کا کیا ہے یہ کیوں ہیں ہم کیوں مانے جب امام زمانہ ہے مجھ سے ایک نے یہی سوال کر لیا میں گیا ایسی نماز تو مجھ سے سوال کیا گیا حضور یہ بتائیے کہ مولا کے ہوتے ہوئے وہ خمزے کی مہلی تھی دو مہلی سے پڑھنا دیا میں بھی کہ مولانا یہ بتائیے جب امام زمانہ ہیں تو ہم ان مولویوں کی تقلید کیوں کریں میں نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے رہنے دی کیونکہ مجھے جواب اگلے دن دینا تھا کہ نے کہا دیکھیں بتائیے وہ جگہ تو معصومین کی ہیں ہم غیر معصوم کو کیسے بٹھا دیں میں نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن جب ملیس کا تائم آیا آئیے قبلہ ہم چل دیئے ملیس سے پہلے وہاں مرسی خانی وی پھر شہرہ نے پڑھا میں بیٹھا رہا جب قبلہ سب کچھ ختم ہو گیا تو اس نے اعلان کیا انتخاب بھائی کے ساتھ ترہا مولونا حسینی صاحب آیا اور اپنے بیان سے نوازے میں اٹھا ہی نہیں اس نے کہا اٹھئے میں نے کہا میں نہیں اٹھوں گا اٹھئے میں نے کہا نہیں اٹھوں گا سب نے کہا اٹھئے خیر میں کھڑا ہوا ممبر پہ بیٹھئے میں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا نہ پڑھوں گا تو کہلے گا کیوں نہیں پڑھیں گے ہم نے آپ کو دعوت دی میں نے کہا میں نہیں پڑھتا ہوں بھائی جیب آپ آدمی ہے ہم نے آپ کو پلفلائٹ سے بلایا ہے نام دیا ہے اخباروں میں اسٹہ آج گیا ہے پبلک آپ کو سننے آئے گی میں نے کہا یہ بھی تو معصوم کی جگہ ہے بھائی یہ بھی تو معصوم کی جگہ ہے یہ بھی تو معصوم کی جگہ ہے کل تو تو بٹھانی رہا تھا اب زبردستی بٹھانا ہے عزیز آنے گرامی یاد رکھئے اگر یہ مرجع نہ ہوتے آپ کی پہچان نہیں دی آپ اس شکلوں کے سمندر میں اور صورتوں کی بھیڑ میں گم ہوکے رہ جاتے ہیں سلام کیا کرو خام خمینی کو جس نے وجود شیعت کا پوری دنی ہمیں اعلان کر دیا سلام کیا کرو آیت اللہ خوئی کو کہ جنہوں نے دبے ہوئے اور چھوپے ہوئے شیعوں کو لاکے پلیٹ فارم کے کھلا کر دیا سلام کیا کرو آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کو جنہوں نے پورے نظامیں مرجع سے ثابت کر دیا کہ شیعت کی طاقت کیا ہے سلام کیا کرو حسن نصر اللہ کو جس نے لبنان میں بیٹھ کے سعودیہ کے بادشاہ کے محلوں کے دروازے بھن گا دیئے سلام کیا کرو کیا سمجھ رہے آپ آیت اللہ خامنائی کا مقابلہ ہو جائے گا حسن نصر اللہ کا تو کر نہیں سکتے کیا کہتا سعودیہ کے سہزادے نے ہم امام زمانہ سے جنگ کے لئے تیار ہیں حسن نصر اللہ نے بس ایک ہی جوان دیا وہ تو آئے گا اور جنگی کرنے آئے گا اگر تم تیار ہو تو اپنے آگا ہو اجداد کی طرح میدان سے بھاگ مچ جانا ٹھیک ہے نینا آپ کی پہچان مرجع ہے آپ کا افتحان مرجع ہے ہماری پہچان صرف تین چیزیں ہیں ولایت ازاداری اور مرجع اور اگر کوئی ان تینوں میں سے ایک کدرہ بھی اُگری اٹھائے آخری آدمی تک تو یاد رکھنا وہ غدار تو ہو سکتا ہے ازادار نہیں ہو سکتا یہ باتیں آگئیں درمیان میں اس لئے ارز کرتی خدا کی قصر علی نے ہمیں درس دی آیا تو شمن سے کیسے مقابلہ کرنا ہے آیا آیا نا نسیری یا علی آپ خدا